باب دوم اس لئے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا تو اتنی بڑی نجاز سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بس سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خدا بند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پائیہ ثبوت کو پہنچا اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور ترہ ترہ کے موضوع اور روح القص کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تعبیہ نہیں کیا بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا تو نے سب چیزیں تعبیہ کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں پس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تعبیہ کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تعبیہ نہ کی ہو مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تعبیہ نہیں دیکھتے البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا یعنی ایسو کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنائے گیا ہے تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لئے موت کا مزا چکھے کیونکہ جس کے لئے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کرے اس لئے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا کلیسیہ میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے کیونکہ واقعہ میں وہ فشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آجمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آجمائش ہوتی ہے